سے ہمیں مالا مال فرمائے معزز دوستو تاریخ میں بہت سی ہستیاں آئیں بہت سے لوگ آئے اور تاریخ عالم پوری دنیا کی تاریخ بڑے بڑے جوان مردوں اور بڑے بڑے عظیم لوگوں سے بھری پڑی ہے ان عظیم ہستیوں میں ایک ایسی ہستی بھی ہے جس ہستی پہ اللہ کریم کو بھی ناز ہے اللہ کے حبیب کو بھی ناز ہے اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ وہ عظیم ہستی ہیں عظیم شخصیت ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی بھارپور رفاقت بھی ملی اور حضور کی نیابت بھی ملی اور سرکار کی بارگاہ اقدس سے خلافت بھی ملی یہ آٹھویں پشت میں ان کا سلسلہ نصب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اباؤ اعداد کے ساتھ مل جاتا ہے عرب میں خاص طور پر مکہ مخرمہ میں قریش مکہ نے کچھ عہدے تقسیم کیے ہوئے تھے جس طرح کے لوگ تھے ان کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کو عہدہ دیا جاتا تھا مختلف خاندانوں کے پاس مختلف عہدے تھے جیسے حضرت جناب سیدنا حاشم رضی اللہ تعالیٰ نو حضور کے جدہ امجد جیسے ان کے پاس سکایا اور رفادہ یہ عہدہ ان کے پاس تھا اس میں کیا تھا کہ جو حاجی حاج کرنے مکہ میں آئیں گے تو ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام یہ کریں گے یہ سخاوت کے سلسلے خاندان نبوی کو شروع سے حاصل ہیں اسی طرح سیاسی امور کے جو معاملات ہوتے تھے تو ان میں بنو امیہ کا خاندان معروف رہا ہے قیادت و سیادت کے بعد امور میں اسی طرح سفارت کا جانو کے باپ دادا میں تھا یہ بڑے عالی سفیر تھے آج بھی جب کسی ملک کا سفیر بنایا جاتا ہے امبیسیڈر دوسرے ملکوں میں اس کو تیون کیا جاتا ہے تو وہ اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے اس کی آنکھیں اس کے کان ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو وہاں کے معاملات بتاتا ہے اپنے ملک کی جو خوبیاں اور کمالات وہ ان ملکوں کو بتاتا ہے ان کو جوڑتا ہے اور وہ بہت ذہین بندہ ہوتا ہے آج بھی اس کو اس پوسٹ کے لیے بہت قابل ترین افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ بات کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر امبیسیڈر باہر جا کے ان کو پھر بیرونی قوتیں خرید لیتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور جو جو کچھ ہوتا ہے یہاں امبیسیڈر انہوں نے جو جو کارہائے نمائن دکھائے ہیں امریکہ میں خاص طور پر بڑے بڑے لوگ جا کے جیسے بکے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن برحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے قابل ترین فسیح اللسان اپنی بات اچھے طریقے سے بتا سکنے والے منوا سکنے والے یہ صلاحیتیں ان میں ہوں کیونکہ وہ دوسرے پورے ملک کو انہوں نے قائل کرنا ہوتا ہے سفیر نے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ تھا جو عرب لوگوں کی سفارت کاری کیا کرتا تھا باہر کے ملکوں کے ساتھ ان کے معاملات تیہ کرتا تھا اور ایک دوسرا منصب بھی ان کے گھر میں تھا وہ منصب تھا حکم کا حکم آج کے دور میں جاج کا سالسی کروانے کا جب بھی عربوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا تو پھر وہ کسی سالس کے پاس جاتے تھے کسی بڑے جاج کے پاس جاتے تھے عدلیہ کا تو نظام نہیں ہوتا تھا تو ایسے ہی پھر وہ مل کر کسی کو سالس بناتے تھے تو سالسی کا جو بڑا عہدہ تھا اور سفارت کا یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے خاندان میں تھے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے بنیادی چیز جو اوپر سے حتیٰ کہ حضرت عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ نو کی اور حرب بن عمیہ کی جو آپس میں لڑائی تھی حضرت حاشم کی کہ دونوں میں سے مکہ کے حوالے سے کچھ زمینی اور کچھ معاملات میں قیادت و سعادت کے حوالے سے کہ کون زیادہ حق دار ہے تو اس وقت ادھر سے حضرت عبد المطلیب تھے ادھر سے حرب بن عمیہ تھے اور ان کی چپکلش میں یہ دونوں بھی اپنا کیس جس ہستی کے پاس لے کے گئے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دادا جان تھے نفیل جن کا نام تھا بعض نفیل کہتے ہیں تو وہ نفیل تھے جنہوں نے ان دونوں کا کیس سن کر حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلیب کے حق میں فیصلہ دیا تھا یہ حضرت عمر فاروق کا خاندانی پس منظر ہے بہادر آدمی تھے خاندانی طور پر بڑے بہادر تھے بڑے بڑے پہلے دور میں ایک موحد گزرے ہیں حضرت زید اسی طرح ورقہ بن نوفل قص بن سعدہ علیہ یادی وہ بھی عدی کی اولاد میں سے تھے یہ بنو عدی کا خاندان تھا آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سردار خاندان میں پرورش پائی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی ان کی کچھ خوبیاں تھیں جس میں یہ ممتاز تھے حضرت عمر ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ عرب کے جو سترہ لوگ تھے پڑے لکھے جو پڑنا بھی جانتے تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے صرف سترہ لوگ تھے پورے عرب میں ان میں ایک ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی قابل ترین لوگ تھے دوسرا پہلوان تھے کشتی بڑیالہ کرتے تھے میلہ لگتا تھا اقاز کا ظلم جنہ کا ان میلوں پر جو آخری کشتی ہوتی تھی سب سے بڑے پہلوان تو آخر میں جو سب سے بڑا پہلوان ہوتا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑ سوار بھی بڑے آلہ تھے تیز ترین جو عرب کا گھوڑا ہوتا تھا جو کسی کے کابو میں نہیں آتا تھا دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ اس گھوڑے کو کابو کرنے والا اور چھلانگ لگا کے اس گھوڑے پہ تیزی کے ساتھ بیٹھنے والا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین و فتین قابل ترین انسان آپ دیکھیں کہ وہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی ہے سو کتاب سو شخصیات کی دہ ہنڈرڈ سو شخصیات پہ اس نے کتاب لکھی دنیا کو بدل دینے والی سو عظیم شخصیات جس میں پہلے نمبر پر اس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کو رکھا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا عیسائی تھا اور پادری تھا لیکن اس نے کہا جو جس میں خوبی ہے وہ میں لکھ دوں گا کمال تو پہلا نمبر حضور کو دیا پھر اس نے پوری دنیا کی شخصیات کو لیا ہے سو شخصیات پوری دنیا کی تو حضور کے بعد پھر باقی شخصیات اور پھر اسلام میں سے ایک اور شخصیت جس کا اس نے اوپر ذکر کی ہے جس نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا اس ہستی کا نام حضرت عمر فاروق ہے میرے پاس یہ کتاب موجود ہے مائیکل ہارٹ کی جس میں اس نے حضرت عمر فاروق کا ذکر کی ڈاکٹر فلیپ ہیٹی کی کتاب ہسٹری آف دہ عرب یہ میرے پاس موجود ہے انگلیش میں اتنی موٹی کتاب ہے ایک عمر اور مل جاتا مسلمانوں کو اگر ایک عمر مسلمانوں کو اور مل جاتا تو آج پوری روح زمین پہ دوسرا کوئی مذہب نہ ہوتا سوائے اسلام کے دشمن بھی جس کا اطراف کرے وہ ہستی ہے حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ اتنے ذہین اور اتنے قابل ترین اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سخت تھے اور وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہاں پہ اسلام پھیلے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ سو اونٹ اس بندے کو دوں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آئے گا تو انہوں نے کہا تھا سو اونٹھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے برحل یہ کام میں کر دوں گا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے تو گھر سے ننگی تلوار لے کے نکلے اور اپنے تین یہ سمجھنے لگے کہ آج میں سب ختم کر دوں گا بس اسلام کا نم و نشان مٹ جائے گا تلوار نکال لی اور غصے میں نکل پڑے اور رستے میں آ رہے ہیں پورے جلال کے ساتھ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے پوچھا اینہ تذہبو یا عمر عمر کدھر کو تیاری ہے بڑے غصے میں ہو تلوار بھی نیام سے نکلی ہوئی ہے خیر نہیں لگتی کیا بات ہے کہا مسلمانوں نے یہاں ایک نبی ان کی بیعت شروع کر دی ہے مکہ میں ایک نیا مذہب آ گیا ہے آج میں چاہتا ہوں کہ ختم کر دوں بچ جیسے یہ بات کی تو حضرت ابو نعیم بڑے ذہین آدمی تھے وہ بھی مسلمان تھے انہوں نے فوری طور پر چاہا کہ میں اس کا رخ موڑ دوں حضور کی طرف جانے سے تاکہ پہلے میں بتا دوں تو رخ موڑنے سے پہلے پہلے کہنے لگے اوہ ادھر بعد میں جانا تیری اپنی سگی بہن جو ہے فاطمہ وہ مسلمان ہو گئی ہے تیرے بہنوئی حضرت سعید مسلمان ہو گئے ہیں اوہ تو حضور کے بارے میں اپنے گھر کی تو پہلے فکر کر پہلے گھر کو کلیئر کر پھر آگے آنا جا تو ادھر سے موڑ دیا حضرت عمر بازے اپنی بہن کے گھر غصہ اور بڑھ گیا میرے گھر تک اسلام پہنچایا میری بہن مسلمان ہو گئی ہے تیجی کے ساتھ اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے اصل پیچھے کوئی راز اور تھا پیچھے بات پتا کیا تھی پچھلی رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل یا اللہ ان دو سرداروں میں سے ایک سردار مجھے دے دے تاکہ تیرے اسلام کا غلبہ ہو جائے ان دو میں سے ایک مجھے دے دے چونکہ مانگا ایک تھا ایک ہی آیا اور جو پہلے لفظ جس کا زبان سے نکلا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے وہ بعد میں آیا عمر بن خطاب دعا میں پہلے آیا تو اللہ کریم نے فرمایا حبیب تیری زبان سے جس کا نام پہلے نکلا ہے ہم اسے تمہارا غلام بنا دے دیں یہ دعا مصطفیٰ ہے ادھر رات دعا ہوئی تھی ادھر قبولیت کیسے تیزی کے ساتھ ہوئی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کہتے ہیں قبولیت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدای محمد کہ ہے رب سلم صدای محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نات جب سنی تھی نا انجمن حمایت اسلام کا ایک جلسہ تھا لاہور میں تو علامہ اقبال رونے لگے تھے دل پہ بڑا اثر ہوا اس نات کو سن کر تو پوچھنے لگے یہ نات کس نے کہی ہے کہا یہ آلہ حضرت امام آمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی بریلی کے تعایدار یہ انہوں نے یہ نات پڑی ہے تو علامہ اقبال ڈاکٹر عاشق تھا کہنے لگا دو شیر اس میں میرے بھی لگا لیں تو نات خان کہنے لگے جی آپ نے یہ شیر کب لکھے ہیں وہ اس نے کہا لکھے نہیں ابھی ابھی اترے ہیں اقبال پہ شیر اقبال شیر لکھتا نہیں تھا اقبال پہ شیر اترتے تھے کہا ابھی ابھی اترے ہیں ان کو بھی شامل کرلو علامہ اقبال کے شیر اسی وزن پہ آپ کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتشی تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتشی لگائے خدا اور بجائے محمد لگائے خدا اور بجائے محمد اور مزا یہ بھی دیکھو کہ فردو سے آلہ تاجب کی جا ہے بڑے تاجب کی جا ہے کہ فردو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد زہے عزتوں تلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کے گھر جاتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی سمجھ گئے بات تو سچی ہے قرآن کے چند لفظ کانوں میں پڑے بہن نے جلدی جلدی قرآن کے وہ مختصر اور آکھ چھپا دیئے حضرت خبیب جو استاد تھے خباب جو پڑھاتے تھے ان کو چھپا دیا بہنوئی جو ہیں وہ بھی پیچھے ہو گئے حضرت عمر کی حیبت بڑی تھی بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی حضرت نہیں تھے صرف عمر تھے مارنا شروع کر دیا بہن کو مارنا شروع کر دیا بہنوئی بچانے کے لیے اس کو بھی مارنا شروع کر دیا کیونکہ یہ بہت بڑا ان کے خاندان پہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ عمر کا خاندان مسلمان ہو گئے غصے میں تھے پوچھا کیوں مارتے ہو کہ تم نے اپنے باپ دادا کا دین بدل لیا ہے دھرم بدل لیا ہے مجھے خبر ہی نہیں ہے تو وہ جو تلوار تھی اس کی پیچھلی سائیڈ سے مارنا شروع کر دیا سر پہ لگا بہن کے وجود سے خون جاری ہے بھائی بہنوئی کے وجود سے خون جاری ہے آخر جب بہن نے دیکھا کہ نہیں یہ ایسے ہٹنے والے نہیں تو وہ بھی شیر نہیں تھی کہنے لگی جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں ہے عمر اسی کا خون میری رگوں میں ہے ٹکڑے ٹکڑے میرے کر دو لیکن محمد عربی کا دامن اب نہیں چھوڑوں گی حضور کو نہیں چھوڑوں گی اب میں نے قرآن حضور سے سن لیا ہے اس قرآن نے ہمارے دل پہ قبضہ کر لیا ہے ہم اپنا دل دے بیٹھے ہیں جو عمر جی تجھ سے ظلم ہوتا ہے کر ہم برداشت کریں گے جب یہ جملے سنے تو حضرت عمر بھی ہل گئے کہ ایک عورت اور اس میں اتنا حمالیہ سے بڑا جذبہ اور یہ جررت یہ تو واقعی کوئی چیز ہے تو کہا پھر مجھے بھی سناو کیا پڑھ رہی تھی تو بہن کہنے لگی نہیں ایسے نہیں یہ پاک کلام ہے پاک ہی سنتے ہیں پاک ہی پڑھتے ہیں قرآن پڑھنا ہے سننا ہے پہلے غسل کرو پہلے نہاؤ پاک ہو جاؤ پھر تمہیں میں قرآن سناتی ہوں حضرت عمر فروغ غسل کرتے ہیں ادھر سے دعا مصطفیٰ کام کر رہی تھی غسل کر کے باہر آئے کہا اب مجھے قرآن سناو وہ زخمی بہن جس کے سر سے خون جاری ہے پتہ نہیں کی سوز سے اس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ پڑھتی ہے بس قرآن پڑھتی ہے ادھر دل پہ اثر کرتا ہے مخت نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا قرآن نے دلوں پہ ایسے قبضہ کیا ہے دلوں کو ایسے تسخیر کیا ہے دھاڑے مار مار کے رونے لگے سورہ تاہا چل رہی ہے ادھر قرآن دل پہ ضرب لگا رہا ہے سب زنگ اتر گئے وہ عمر جو سر لینے آیا تھا اب اٹھ کے کہتا ہے بین جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی اسی کے پاس لے چلو اب حضرت خباب بھی باہر آگئے وہ خباب جنہیں اسلام کے لیے تکلیفیں اتنی دی جاتی تھی کہ انہیں کوئلے کے اوپر کوئلوں کے ڈھیر کے اوپر جلتے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا کوئلے جل جل کے اوپر بندے کھڑے کر دیا جاتے تھے کوئلے ان کی پشت ان کی کمر کی چربی پگلا دیتے تھے حضرت عمر نے ان کی کمیز اتار کے دیکھی تو سوائے ہڈیوں کے جسم کے اوپر وہ جلے ہوئے کوئلوں کے نشان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا سب چربی پگل چکی تھی اتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اسلام کے لیے اور ادھر سے پھر حضرت عمر فاروق تلوار اسی طرح ہی ہے بہن ساتھ ہے حضرت سعید ساتھ ہیں حضرت خباب ساتھ ہیں یہ قافلہ حضور کی بارگاہ کی طرف چل پڑا دارِ ارکم میں حضور قیام کرتے تھے صفحہ کے قریب دروازہ کھٹ کھٹایا گیا سراخوں سے دیکھ کے بتایا گیا یا رسول اللہ یا حبی والاقا عمر فاروق آیا ہے عمر آیا ہے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے ساتھ خاندان کے لوگ ہیں سب جانتے تھے حضرت عمر کا جلال کیسا ہے پتہ نہیں کس نیت سے ساتھ اندر مصطفیٰ کا شیر بیٹھا تھا وہ حضور کا شیر جس کا نام تھا حضرت سعیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایسا ببر شیر فرمانِ لگیل دروازہ کھول دو اسے آنے دو اندر اچھی نیت سے آیا ہے برکت لے کے جائے گا نیت بری ہوئی اس کی تلوار سے اس کا سر قتل کروں گا اس کا سر اتاروں گا اپنی تلوار بھی نہیں نکالوں گا یہ شیر تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی نگاہ جیسے ہی چہرہ مصطفیٰ پر پڑی آگے بڑھ کر حضور کے قدموں میں گر گئے حضور قبول کریں اپنی غلامی میں قبول کریں میرے سرکار اتنے خوش ہوئے حضور کے صحابہ اتنے خوش ہوئے باواز بلند نعرہ تکبیر لگایا مکہ کی پوری چوٹیوں اور وادیوں میں وہ نعرہ گھونجا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو حیرز کی یا رسول اللہ یا حبی والاقا ہم ادھر چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں یہ تھا سردار چھپ کے کیوں نماز پڑھتے ہیں آج کے بعد ادھر دارِ ارکم میں چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے آج کے بعد خانہ کعبہ کے سہن میں بیٹھ کر وہاں نماز پڑھیں گے حضور ساتھ ہیں سورے صحابہ کی کتار ساتھ ہے سینِ حرم میں جا رہے ہیں مسلمان نعرے لگا رہے ہیں یہ دن بدل گیا اس لئے حضور کہتے ہیں یا اللہ اللہم اید الاسلام ابی عمر یا اللہ اسلام کی مدد کر عمر فاروق کے ذریعے عمر کے وسیلے سے اسلام کی مدد کر پتا چلا عمر وہ ہے جس کے وجود سے اسلام کو عزت ملی جس کے وجود نے اسلام کو عزت دی اتنی بڑی ہستی اگر تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں سینِ حرم میں آکے اعلان کرتے ہیں آج کے بعد میں محمد عربی کا غلام ہوں جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو اپنے بچے یتیم کروانے ہو آجائے میدان میں میں دیکھ لوں گا کس کی جررت تھی کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے آتا حجرت سب نے کی چھپ کے پہ جب حضرت جناب عمر فاروق کی باری آئی تو سینِ حرم میں اعلان کیا کل میں اتنے بجے حجرت کر کے نکلوں گا جس کو شوق ہو میرا مقابلہ کر لے وہ عظیم ہستی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جس رستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے سب نے حضور نے فرمایا اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اپنی موچوں کو پست کرو موچیں کٹاؤ ایک مسئلہ یاد رکھیں موچیں کٹانے کا حکم ہے موچیں مڑانے کا حکم نہیں ہے یہ اس طرح سے بعد موچیں مڑا دیتے ہیں یہ حکم نہیں ہے موچیں کٹانے کا حکم ہے حضور نے فرمایا موچیں پست کرو داڑیاں بڑھاؤ حضرت عمر فروق کی موچیں بڑی بڑی تھی تو آپ نے بھی اپنی موچیں کٹوا دی تو سرکار نے فرما عمر یہ تم نے کیا کیا حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا موچیں فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا تمہاری موچوں میں تو اسلام کی جرت ہے تو حضرت عمر کی بات ہی الگ تھی آپ موچیں ایسے کرتے تھے کڑ کڑ کی آوازیں آتی تھی تو پوچھا حضور یہ آوازیں کڑ کڑ کی کیسے آتی فرمایا جب تم موچوں کو تاؤ دیتے ہو شیطان کی چیخی نکل جاتی شیطان پہ نام ہی حضرت عمر فروق کا اتنا بھاری ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں آخری جملے بول کے بات ختم کرتا ہوں میرے سرکار نے اشارت فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میری امت میں سے سب سے پہلے جس ہستی سے کلام کرے گا اس ہستی کا نام حضرت عمر فروق ہے سب سے پہلے جس ہستی کو میرا رب سلام کہے گا ہر کوئی رب کو سلام کہے گا لیکن جس ہستی کو رب سب سے پہلے سلام کہے گا حضور فرماتے ہیں وہ میری امت میں عمر فروق ہے قیامت والے دن حضور نے فرما جس ہستی کو میرا رب اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جیسا اس کی شایان شان ہے اپنے دست قدرت سے قیامت والے دن جیسے اس کی شان کے لائے کہ رب اپنے دست قدرت سے جس کو پکڑ کر خود جنت میں بھیجے گا چھوڑ کے آئے گا اس ہستی کا نام حضرت عمر فروق ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنت اہل جنت کا چراغ عمر فروق ہے جن کے بارے میں حضور نے زندگی میں فرمایا کسی نے شہید دیکھنا ہو تو حضرت عمر فروق کو دیکھ لیں جن کو حضور نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی جو آج بھی حضور کے ساتھ حضور کے مزار اقدس میں حضور کے پہلو میں آج بھی جو دفن ہیں اس ہستی کا نام حضرت عمر فروق ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فروق کی بہت ساری خصوصیات ہیں یہ تو آپ کی زندگی کے کچھ فضائل کے پہلو تھے جو میں نے بیان کیے اگلے جمعہ المبارک میں بیان کروں گا کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی مسجدیں بنائیں کتنے شہر فتح کیے کون کون سی استلاحات آپ نے استعمال کی آپ نے عدلیہ کا نظام جب بنایا تو مسجد میں کیوں نظام عدل رکھا بہت ساری آپ کی زندگی کی ایسی خصوصیات ہیں جن کو آج بھی یورپ جو ہے وہ جن کی تخلید کر رہا ہے اپنے ملکوں میں عمر لا یورپ نے آج بھی رکھا ہوا ہے عمر لا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ورکاتہ ہم سب کو سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ان کی عطاعت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاب المبین سنتے ہیں